حکومت کا بہترین اقدام جنرل اسپطال فیصلہ باد میں زکاة فنڈ کا کاؤنٹر لگایا گیا جو مریض غربت کی وجہ سے مہنگی عدویات نہیں خلید سکتے ان کو مہنگی عدویات فری میں پرہم کی جائیں گی مزید جانتے اپنی نمائندے احمد حیدر سے فیصلہ باد جنرل اسپطال سمنہ باد میں حکومت کی جانب سے زکاة فنڈ کا کاؤنٹر لگایا گیا جس میں گریب جو مہنگی عدویات نہیں خلید سکتے اور بہت سے ایسے مریض جو مہنگی عدویات نہ خلید پانے کی وجہ سے اپنی جان کی بازیہار بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی فری عدویات فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اسی حوالے سے جب ہماری اسپطال کے ایم ایس وسیم صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا جی بہت شکریہ اس میں یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ڈسٹک زکاة اوشر کے ساتھ ایک کولیبریشن کے ساتھ ہماری یہاں پہ فری فنڈ زکاة کے لیے جن لوگوں کو زکاة فنڈ لگتا ہے ان کے لیے ہم نے یہ ایک کاؤنٹر بنائے اور ساتھ یہ ہم کیا اسے کہتے ہیں یہ شروع کر رہے ہیں یہاں پہ فری میڈیسن کا اجرام ویسے تو گورنمنٹ الحمدللہ ہمارے جو ما شاء اللہ سیلٹ کے منسٹر ہیں سیکٹری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو سی او صاحب ہیں وہاں سے ہمیں میڈیسن تو فری ملتی ہے بہت زیادہ میڈیسن آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب اوٹ پی ڈی بیسس پہ کچھ میڈیسن ہم لکھتے ہیں جو کہ پیشنٹ کی وساط پہنچ سے باہر ہو تو وہ یہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں اور یہاں سے وہ فری زکاة فنڈ میں سے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں اس میں خاص طور پر کینسر کی عدویات بہت مہنگی ہوتی ہیں وہ اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ ہسپٹل پروائیڈ نہیں کر سکتا تو وہ ہم زکاة کے اوپر فری پیشنٹ کے لیے یہاں پہ اس کا کاؤنٹر سیٹ کر دیا بیت المال محکمہ زکاة اور ہسپتال کی جانب سے جو بہت مہنگی عدویات ہیں جیسے کہ کینسر کی عدویات اور بھی بہت سے ایسے مرض ہیں جن کی عدویات بہت مہنگی ہوتی ہیں وہ بھی فری میں دی جائیں گی اسی حوالے سے جب ہماری سوشل ویل فیر اوفیسر میڈم ریحانہ یاسمین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ محکمہ زکاة اور ہسپیٹل ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ مل کر سوشل ویل فیر کی وساطت سے ہم نے یہاں پر میڈیکل سوشل سرویسیز یونٹ کا آغاز کیا ہے جس میں تمام پیشنٹ جو ہر طرح کے پیشنٹ کو یہاں پر فسیلیٹیشن ہوگی جو بھی دوائی ہسپیٹل کے اندر اویلیبل نہیں ہے نو ڈاؤٹ اس کی جو بھی کاؤسٹ ہے اس کو یہاں پر یہ میڈیسن فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کی جائے گی انیشنل سٹیجز میں ہمارے پاس ساڑھے پندرہ لاکھ روپیہ ہے جو کہ زکاة فنڈ کی طرف سے پروائیڈ کیا گیا ہے تاکہ جو بھی پیشنٹ کو فری میڈیسن دی جائے گی جنرل ہسپیٹل سمنہ باد میں بیت المال کی طرف سے سوشل ویل فیر کونٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے یہاں تمام امراض کی عدویات مریضوں کو فری دی جائیں گی کیمرہ مین ملک سجاد کے ساتھ احمد حیدر سٹی نیوز فیصلہ بار ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں